بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین بسم اللہ افتتحت و علی اللہ تبکلتو بسم اللہ افتتحت و علی اللہ تبکلتو بسم اللہ افتتحت و علی اللہ تبکلتو سلاللہ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابی اجمعین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ و علی آلہ و اصحابی ملوحی اللہ افتھم افتھم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذکر ربک کثیرا صدق اللہ العزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا عَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ عَنْ شَرِيقٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنفُسِنَ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْضٌ عَلَى الْأُمَامِ ربِّ صلِّ وَسَلِّم دَائِمًا عَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَاتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ وزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم رسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ و بارک و سلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذُلجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رمضان المبارک کے مقدس اور نور افروز لمحات میں آج ہم اٹھائیس میں سالانہ فاہمِ دین کورس کا افتتاح کر رہے ہیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں فاہمِ دین کی اس تحریک کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائی اور آج اس کی دی ہوئی توفیق سے اٹھائیس میں فاہمِ دین کورس لاہور کی سرزمین پر مرکزِ سراتِ مستقیم تاج باگ کے اندر اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے فاہمِ دین کورس کے تمام موضوعات کی تشہیر کر دی گئی ہے انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پر بڑے منفرد اور اچھوتے موضوعات پر فاہمِ دین کورس منقد ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس کورس میں شرکت کی اور سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے جتنے لوگ بیزریہ نیٹ پوری دنیا میں اس کورس سے استفادہ کرنے والے ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ سب کو عجرِ عظیم عطا فرمائے اور خالق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے فاہمِ دین کورس کا آج پہلا موضوع شروع کیا جا رہا ہے آج کا موضوع ہے یادِ الٰہی کے سمارات میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو کسرت سے ذکرِ خداوندی کی توفیق عطا فرمائے اور ربِ اصول جلال ہمیں اس ذکر سے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لفظِ ذکر بڑا ہی مقدس لفظ ہے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں یہ لفظ مختلف معانی کے اندر استعمال کیا گیا ہے تقریبا پندرہ معانی ہیں جن میں لفظِ ذکر کو قرآنِ مجید کے اندر استعمال کیا گیا ان آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اسی سے ہی پھر اپنے موضوع کا خلاصہ پیش کریں گے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں لفظِ ذکر سب سے پہلے ذکر باللسان کے لیے استعمال کیا گیا یعنی زبان کے ساتھ کسی کو یاد کرنا قرآنِ مجید برحانِ رشید میں سورہِ باقرہ کے اندر خلقِ کائنات جللہ جلالہو نے حج اور عرفات کے مختلف احکام کو بیان کرتے ہوئے فَرْمَا فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ تم اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ تم اپنے آباء کا ذکر کرتے ہو او اشدہ ذکرہ یا اس سے بھی زبردست انداز میں تم اللہ کا ذکر کرو اب یہ جو قرآشِ مکہ کو جو ان کا اہدِ جاہلیت کا ایک طریقہ تھا جس میں وہ اس موقع پر اپنے آباء اجداد کا تذکرہ کرتے تھے تو یہ کوئی بالقلب نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ لسان اور زبان کے ساتھ اپنے آباء اجداد کا ذکر کرتے تھے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے انہیں حکم دیا کہ تم اس جگہ اس تذکرے کو چھوڑ کر اللہ کا نام لو اللہ کا ذکر کرو اور پھر وہ زبان کے ساتھ ہو اور بالجہر وہ سنائی دے دوسرے نمبر پر قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ذکر بالقلب کے طور پر بھی لفظِ ذکر استعمال کیا گیا خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا سورہِ آلِ عمران کے اندر فرمان ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتًا أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُ اللَّهُ وہ لوگ جو جب کوئی گناہ کریں یا جانوں پہ ظلم کریں ذکر اللہ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ تو انہیں ربِ ذُلْجَلَال یاد آتا ہے تو پھر وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں تو یہاں پر ذکر اللہ بالخصوص دل کے اندر وہ اللہ کی طرف بندے کا دھیان ہے کہ جب اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کیونکہ اللہ دیکھ رہا تھا خالقِ کائنات جللہ جلالہو کی طرف متوجہ ہونا اور دل کا دھیان ادھر جانا خصوصی طور پر یہاں اس مطلب کے اندر لفظِ ذکر کو استعمال کیا گیا ہے تیسرے نمبر پر قرآنِ مجید برہانِ رشید میں ذکر کا استعمال ایک گفتگو مذاکرہ کے انداز میں بھی ملتا ہے جس طرح کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ يَوَذْكُرُ نمبر پر ذکر بمانا خبر ہے جس طرح کہ سورہ کحف کے اندر خالقِ کائنات فرماتا ہے قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا یعنی اس بارے میں میں تمہیں خبر دوں گا پانچویں نمبر پر لفظِ ذکر وعظ اور نصیحت کے معنی میں ہے سورہ انعام کے اندر ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِّرُو بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَبَوَابَ كُلِّ شَيْءٍ کہ جب وہ لوگ بھول گئے اس چیز کو جو ہم نے انہیں واز کیا تھا ہم نے انہیں نصیحت کی تھی ہمارا پڑھایا ہوا سبق وہ بھول گئے تو ہم نے ان کو مزید ان کی لگام ڈھیلی کرنے کے لیے ہر چیز کے دروازی ان پر کھول دئیے چھٹے نمبر پر لفظِ ذکر وحی کے معنی میں بھی قرآنِ مجید میں استعمال ہے جس طرح کے سورہِ صافات کے اندر ہے فَتَّالِيَاتِ ذِكْرَ یہاں پر ذکر بمانا وحی ہے یہ چھٹا معنی تھا ساتوے نمبر پر قرآنِ مجید برحانِ رشید میں لفظِ ذکر قرآن کے معنی میں بھی استعمال ہے لفظِ ذکر بولا گیا اور مراد اس سے قرآن ہے جس طرح وَحَاذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ قرآنِ مجید برحانِ رشید کا تذکرہ ذکر سے کیا گیا یَئِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تو یہاں پر بھی ذکر بول کے خود مکمل قرآنِ مجید برحانِ رشید لیا گیا آٹھوے نمبر پر لفظِ ذکر سے مراد تورات اور کتبِ سابقہ بھی قرآنِ مجید میں لی گئیں جس طرح کہ خلقِ کائنات جللہ جلالو کا سورہ نحل کے اندر فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یعنی اس وقت جب یہ آیت اتری تو اہلِ ذکر وہ جو پہلی کتابوں کے ماہرین تھے ان کے لحاظ سے یہ لفظ ان پر بولا گیا نامِ نمبر پر ذکر بمانا شرف ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ وَلِقَوْمِكَ یہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے دس میں نمبر پر طاعت کے معنی میں بھی لفظِ ذکر استعمال کیا گیا یہ بطور خاص فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ کہ تم میری اطاعت کرو میں تمہیں بخش دوں گا تو یہاں جیسے اس کا ایک مطلب پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اطاعت فرمبرداری کے معنی میں بھی لفظِ ذکر استعمال ہے گیارویں نمبر پر لفظِ ذکر بیان کے مطلب میں بولا گیا سورہِ عراف کے اندر خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا یہ فرمان ہے اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ کیا تمہیں یہ عجیب لگا کہ تمہارے پاس آیا تمہارے رب کی طرف سے بیان تو یہاں لفظِ ذکر بول کر مراد بیان لیا گیا بارمی نمبر پر نمازِ پنجگانہ کو ذکر سے تعبیر کیا گیا پانچوں نمازوں کا ذکرہ ذکر کے ساتھ خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا فرمان سورہ بقرہ میں ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ جَبْ تُمْ اَمَنْ مِنْ 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 هُو تو اللہ کا ذکر کرو یعنی یہاں نماز کی احکام بیان کرتے ہوئے سلاتِ خوف اور دیگر جو مختلف مراحل ہیں خالقِ کائنات اللہ جلالہو نے فذکر اللہ یہاں نمازوں کی ادائیگی کے لحاظ سے اس کا ذکر کیا تیرے میں نمبر پر ذکر بول کے نماز جمعہ مراد لی گئی جس طرح کہ خالق کائنات کا فرمان سورہ جمعہ میں ہے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْرِ کہ تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ اور بے چھوڑ دو تو یہاں پر لفظ ذکر سے مراد جمعہ ہے چودوے نمبر پر ذکر سے مراد نمازِ عصر قرآن مجید میں لیا گیا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ سعاد کے اندر اِنِّ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ أَنْ ذِكْرِ رَبِّ یہاں نمازِ عصر بطور خاص اس کا تذکرہ موجود ہے پندرمے نمبر پر سورہ طلاق کے اندر خالقی کائنات جلہ جلالہو کا فرمان ہے اور ذکر سے مراد رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ذکر بمانا رسول جس طرح کہ خالقی کائنات ارشاد فرماتا ہے قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرَ الرَّسُولَةَ تو یہاں لفظِ رسول جو ہے وہ ذکر کی ہی تشریح ہے اور ذکر کی وضاحت ہے کہ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے تو یہ اختصار کے ساتھ قرآنِ مجید سے ہم نے ایک خلاصہ پیش کیا کہ لفظِ ذکر مختلف معانی کے اندر قرآنِ مجید برحانِ رشید میں استعمال کیا گیا اس کے ساتھ قرآنِ مجید میں اس کے استعمال میں یہ تفصیلات بھی ہیں کہ ذکر مطلقاً بھی استعمال ہوا اور مقیداً بھی استعمال ہوا خالقِ کائنات جللہ جلالہو فرماتا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا کثیرا کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور ذکرِ کثیر کرو تو یہاں ساتھ وقت کا ذکر نہیں کہ کس وقت کرو وقت کی تقیید نہیں مطلقاً ذکر کیا گیا اور دوسری جگہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے فرماتا وَسَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَأَسِيلًا تو یہاں ساتھ وقت کا ذکر کیا گیا اس بنیاد پر ذکر مطلقاً بھی ذکر ہے مقیدن بھی ذکر ہے اور مطلقاً ذکر ہونے کی وجہ سے یہ اس کا افادہ ہے کہ اس سے چوبیس گھنٹے کی ہر گھڑی کی اندر جب ایک انسان ایسی حالت میں ہے کہ وہ ذکر کرسکے تو اس کے لیے یہی آیت جواز فرام کر رہی ہے عباحت فرام کر رہی ہے ہر ہر منٹ کے لیے سیکنڈ کے لیے علیدہ علیدہ آیت کی ضرورت نہیں ہے یہی اللہ کا فرمان اذکر اللہ ذکرن کسیرہ کوئی ایک بجے کرے ایک بج کے پانچ منٹ پہ کرے دس منٹ پہ کرے دس بجے کرے تو یہ آیت اس کے ذکر کو جواز فرام کرتی ہے اور اس پہ عجر و ثواب کا ترتب ہوتا ہے قرآن مجید برہن رشید میں غفلت اور نسیان کے مقابلے میں بھی ذکر کا استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ آپ غافلین میں سے نہ ہوں تو مطلب یہ ہے کہ آپ ذاکرین میں شمار ہوں رب ذلجلال نے پھر قرآن مجید میں ذکر پر جو مرتب فوائد ہیں ان کا بھی ذکر کیا رب ذلجلال سور جمعہ میں فرماتا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کا ذکر قصر سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی یادِ الٰہی یہ گارنٹی ہے کامیابی کی اور فلاح ایک جامع فائدہ ہے جو کروڑوں فائدوں پر مشتمل ہے دارین کی فلاح کی زمانت اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہے قرآن مجید برہان رشید میں ذکر کے جو مختلف انداز ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ خالقِ کائنات جلَّ جلالُہُ ارشاد فرماتا وَالَا ذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ کا ذکر یہ ہر شئے سے بڑا ہے وَالَا ذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ کا ذکر اکبر ہے یعنی اللہ خود بھی اکبر ہے اللہ اکبر اور دوسری طرف وَالَا ذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اکبر ہے خالقِ کائنات جلَّ جلالُہُ قرآن مجید برہان رشید کے اندر مختلف فوائد ذکر کے بیان کرتے ہوئے مختلف حالتیں جو ذکر کی ہیں ان کا بھی تذکرہ فرماتا ہے جس طرح کے سورہ آلِ عمران کے اندر ہے ربِ ذوالجلال فرماتا ہے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کے اور اپنے پہلوں پر تو قرآنِ مجید برہانِ رشید کی ان آیات کے خلاصہ کے ساتھ رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سے ہم اس موضوع کا جو خلاصہ ہے اس کو مکمل کرتے ہیں حضرتِ ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا اَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ کیا میں تمہیں سب سے افضل عمل کی خبر نہ دوں وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ کیا میں تمہیں اس عمل کی جو سب سے پاکیزہ ہے تمہارے اللہ کے نزدیک اس کی خبر نہ دوں وَأَرْفَئِهَا فِي دراجاتِكُمْ کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں کہ جو تمہارے دراجات کو بہت زیادہ اونچا کرنے والا ہے یہ کہنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ لَكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ لگا ہوں کہ تم جہاد کے اندر جب دشمنوں کے سر کلم کر رہے ہو تو اس عمل سے بھی بڑا عمل میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی یہ تمام خوبیاں جو آپ نے بتائیں وہ موجود ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالی اللہ کا ذکر یعنی یہ سمرات یاد الہی پہ مرتب ہوتے ہیں کہ حد درجے کا صدقہ اور اتنا مشکل کار جہاد جس میں کافروں کو مارنا اور خود جامع شہادت نوش کرنا یا ان کے حتوں زخمی ہونا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ اللہ تعالی کا ذکر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما صل اللہ یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ ما صل الحی والمیت اس کی مثال جو اللہ کا ذکر کر رہا اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ان دونوں کی مثال حی اور میت کی طرح ہے جو ذکر کر رہا آئے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کر رہا وہ مردہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بستر پہ لیٹے اور باوضو ہو اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کو نیند آ جائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس دوران اس کو تھوڑی سی جاگ آتی ہے سَأَلَ اللَّهَ مِن خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْتَاهُ اِيَّا اس دوران دنیا اور آخرت کے لحاظ سے وہ اللہ سے جو کچھ مانگے گا ربِ ذُّلْجَلَال اس کو عطا فرما دے گا یعنی وہ جو ذکر کرتے کرتے سو گیا تھا تو وہ نیند ویسے حالتِ غفلت ہے لیکن وہاں اس ذکر کی برکت سے نیند جب تھوڑی سی دور ہوئی اور اس نے اللہ تعالی سے جو سؤال کیا خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اس ذکر کی وجہ سے اس کو وہ عطا کیا جس کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ذکر فرمائی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر پر مرتب ہونے والے سمرات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں جو صحیح بخاری شریح میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی بندہ سوتا ہے کہ جب کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گرے لگا دیتا ہے یعنی جہاں سر ختم ہو رہا ہے اور گردن اور سر کا جو جو جوڑ ہے اس جگہ پر شیطان تین گرہیں لگاتا ہے اور یہ تین گرہیں لگا کر ہر گرہ پر شیطان یہ کہتا ہے بڑی لمبی رات ہے تو سو جا اب یہ ایک مانوی طور پر پیکنگ ہے کہ انسان پر غفلت سستی اور کاہلی کا ایک غلاف چڑھا کر شیطان اس کو سلا دیتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَيْقَذَا وَذَكَرَ اللَّهِ اِنْ حَلَّتْ اُقْدَا یہ جو شیطان گرے لگاتا ہے اتنی سخت ہوتی ہے یہ پیکنگ کہ یہ ٹوٹتی نہیں اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر شریعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی انسان کو مجسر نہ ہو تو وہ ایک رات کی تین گریں پھر اگری رات کی تین گریں پھر اگری رات کی تین گریں تو وہ لوگ کس قدر نحوست کے اندر ان پر تہ در تہ نحوستے ہوتی ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ شیطان کی نحوست کے بند کیسے توڑے جا سکتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ جاگے اور جاگتے ہی اللہ کہے تو اللہ کہنے کے ساتھ وہ جو سب سے پہلا بند ہے بنیادی سستی کا وہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی شیطان کا مقصد ہے کہ وہ انسان کو سستیوں کے پردوں کے اندر دبا دے اور یہ اللہ کے ذکر کی پاور ہے کہ اس سے شیطان کا وہ پردہ ٹوٹتا ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکات ہیں کہ مومن جب ان پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کو خوشی ملتی ہے وہ حشاش بحشاش ہوتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ اس نے کہا تو ایک ایک گرہ کھل گئی فَإِن تَوَدَّا اِن حَلَّتْ اُقْدَا پھر اس نے اگر اٹھ کے وضو کیا تو دوسری بھی کھل گئی فَإِن صَلَّا اِن حَلَّتْ اُقْدَا اس نے پھر جب وضو کر کے نماز پڑی تو تیسری گرہ بھی کھل گئی تو اس بنیاد پر فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا نَفْس تو پھر وہ اس کی صبح یوں ہوتی ہے کہ وہ حشاش بحشاش ہوتا ہے وہ شیطان کی نحوست اس سے اتر چکی ہوتی ہے اب اس سے جو روز مرہ کے ہماری زندگی کے معاملات ہیں اس میں دیکھنا چاہئے کہ اسلام ہمیں حشاش بحشاش اکھنا چاہتا ہے اور اسلام نے اس کا طریقہ ہمیں دیا اور یہ اللہ کے ذکر کی خوبی ہے اور دوسرے لوگ جو سکھ ہیں ہندو ہیں کرسچن ہیں یہود ہیں جو بھی ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ جتنا بھی نہ دھولیں ان کو وہ تازگی نہیں مل سکتی جو تازگی ایک مسلمان کو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے اور اس مکمل طریقے سے جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا اس میں جو لفظ ذکر کے لحاظ سے اللہ کا لفظ بولا گیا تو یہ بھی ایک وضاحت ہے کہ اب علماء نجت جو ہیں وہ اس بات کی ضد کرتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ یہ کوئی ذکر نہیں وہ نہو کے لحاظ سے کہ یہ صرف مفردات میں سے ایک مفرد ہے یہ کوئی جملہ نہیں کوئی جملہ بنے تو پھر اس پر کوئی حکم مرتب ہو کہ اللہ کی تعریف کی گئی صرف اللہ وہ کہتے ہیں کوئی ذکر نہیں جبکہ آل سنت و جماعت کے جو اوراد و وظائف ہیں صوفیاء کے ان کے اندر صرف اللہ اللہ اس طرح بھی ذکر کیا جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ کہنا یہ بھی ذکر سے خالی نہیں یہ بھی ذکر ہے جس طرح کہ اب یہاں یہ ذکر و ذکر اللہ اس نے اللہ کا نام لیا اللہ کہا اور دوسری حدیث شریف کہ قیامت تب آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اس طرح پتا چلا کہ اللہ اللہ کہنا بھی ایک ذکر ہے اور اس کے بھی بڑے سمرات ہیں اس کے بھی بڑے فوائد ہیں اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ کہنے والے بھی زمین پر موجود ہوں گے ذکر الہی کے لحاظ سے جو سمرات ہیں فوائد ہیں اور اس کے اندر جو قوت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ارشاد فرماتے ہیں جب شام کا وقت ہوتا ہے تو دروازوں کو بند کر دو پرتنوں کو ڈھاپ دو اور اس پر اللہ کا نام لو ویسے تو شیطان اتنا طاقتور ہے کہ کروڑوں امریکہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن جب بسم اللہ پڑھ کے ایک دھاگا بھی دروازے میں باندیا جائے تو وہ دھاگا بھی شیطان نہیں توڑ سکتا کہ اس کو توڑ کی اندر داخل ہو جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ طریقہ بتایا اور یہ اللہ کے نام کی قوت بتائی اور یہ شریعت کے طریقے کی طاقت بتائی اور اس سے یعنی پتا چلتا ہے کہ ایک مومن کے پاس ذکر الہی کی صورت میں کتنا بڑا سہارا ہے اور کس قدر ایک مومن کو رب ذل جلال نے یہ توفیق دے رکھی ہے اللہ کا نام لینے کے فوائد ویسے تو گنے نہیں جا سکتے مقتصر یہ ہے کہ اللہ کو رازی کرنا ہو تو ذکر الہی کیا جائے غم کو بیٹانا ہو تو ذکر الہی کیا جائے چہرے اور دل کو پرنور کرنا ہو تو ذکر الہی کیا جائے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو وہ ذکر الہی کرے ایسے ہی خلق کائنات جل یہ بھی ذکر الہی بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ گناہ مٹ جائیں تو پھر اس کا علاج بھی ذکر خداوندی میں ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر عذاب سے بچاتا ہے جس کو یہ ہے کہ سکون نازل ہو رحمت آ جائے اور وہ جہاں بیٹھا فرشت اس کو آکے ڈھانپ لیں تو اسے پھر ذکر کا احتمام کرنا چاہیے اللہ کا نام لینے سے یہ ساری چیزیں اس کو میسر آتی ہیں جس میفل کو بابرکت بنانا مقصد ہے تو وہ بھی ذکر الہی سے بنتی ہے ذکر الہی عبادات میں سے سب سے آسان ترین عبادت ہے اور ذکر الہی عبادات میں سے سب سے افضل ترین عبادت ہے یعنی آسان بھی ہے اور افضل بھی ہے ایسے ہی ذکر کی وجہ سے خالق کائنات جلہ جلال انسان کے ذہن کے پردے بھی ہٹاتا ہے یعنی جب انسان کے سامنے کسی مسئلے کے اندر مشکلات درپیش ہوں اور وہ حل نہ ہو رہا ہو اللہ کا ذکر کرنے سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ایسے ہی جس وقت انسان کو کہیں وحشت کا سامنا ہو اور خوف ہو اور حول ناک ماحول ہو تو اللہ کا ذکر کرنے سے وہ ساری وحشت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کسی شخص کا دل سخت ہو تو اس کو نرم کرنے کے لیے بھی ذکر الہی کام دیتا ہے ذکر انسان کو طاقتور بناتا ہے یعنی ایک انسان جو ذاکر نہیں اس میں وہ قوت نہیں جو ذکر کرنے والے انسان کے اندر قوت ہے ذکر الہی جس کی زبان اس ذکر کے ساتھ تروں تازہ رہتی ہے ذکر الہی قیامت کے دن جنت میں سبقت کا کام دے گا کہ جب ترتیب بنے گی تو جو زیادہ ذکر کرنے والا ہے اس کو رب ذل جلال پہلے جنت بھیجے گا اور اسے پھر خالق کائنات جلہ جلال ہو کے قرب کے اندر بھی اقرب مقام جو ہے وہ میسر آئے گا ذکر جس وقت کیا جاتا ہے جس مکان میں کیا جاتا ہے وہ مکان بھی ذکر کی وجہ سے فخر کرتا ہے جس زمان میں کیا جاتا ہے وہ زمان بھی فخر کرتا ہے اور ایسے ہی ذکر کے لحاظ سے مختلف مخلوقات مثلا پہاڑ ہیں تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج تجھ پہ کسی نے ذکر کیا ہے یا ذکر نہیں کیا ذکر کی بنیاد پر انسان منافقت سے بچ جاتا ہے چونکہ قرآن مجید برحان رشید میں خالق کائنات جللہ جلال نے منافقین کے لحاظ سے یہ کہا اللہ کا ذکر منافقین بہت تھوڑا کرتے ہیں تو اس بنیاد پر یعنی نفاق کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ کا ذکر کام آتا ہے اس میں یہ چیز بھی بڑی ملہوز خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ذکر جب زبان سے ہو تو انسان کا دل غافل نہ ہو اگر انسان کا دل غافل ہو تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زبان کے ذکر کے دوران دل کی غفلت انسان کے لیے پردے بن جانے کا باعث بنے کہ اس کے دل پر پردے بن جا تو زبان کا ذکر انسان کو متوجہ کرنے کے لیے اور اصل یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے طرح متوجہ ہو لیکن اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جب تک زبان کے ساتھ لفظوں کی ادائی نہیں ہوگی تو اس وقت تک وہ ذکر شمار نہیں ہوگا جس طرح کہ قرآن مجید برحان رشید میں ہے خالقی کائنات جللہ جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے اب نماز میں کوئی بندہ زبان نہیں حلاتا تلفظ نہیں کرتا تو وہ نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کا پڑھنا سورت ملانا تصویح کرنا تشہد پڑھنا یہ سارے جو ہیں ان کے اندر تلفظ ضروری ہے زبان حلائے بغیر محض دل میں خیال کرنا اس سے ذکر کا حکم اس پر نہیں لگے گا اگرچہ بعض حالات میں طرح اپنے دل و دماغ کے لحاظ سے اللہ کی طرف متوجہ ہے تو یقینا اس کا بھی فائدہ ہے اور وہ ایک حضوری ہے لیکن جو مخصوص اذکار ہیں ان کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ جو تلفظ جو طریقہ شریعت کے اندر بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق وہ ذکر اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں ہدایت دی یعنی جس طرح اس نے طریقہ بتایا جس طرح اس کے طرف سے شرائط ذکر کی بتائے گئیں آداب ذکر کے بتائے گئے تو اس بنیاد پر ذکر کا طریقہ سیکھنا قرآن سننے سے جو مخصوص اذکار ہیں ان کے لحاظ سے یہ ضروری ہے باقی بندہ مومن جس وقت ایمان رکھتا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روزے دار کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی ہیں تو اس بنیاد پر ایک حالت ایسی ہے کائنات کے اندر وہ احوال بھی اللہ کی ذکر پر دلالت کرتے ہیں مثلا یہ چوپائے جو ہیں وہ سار ان کے جھکے ہوئے ہیں وہ چر رہے ہیں ان کی یہ حالت بھی ایک ذکر پر دلالت کر رہی ہے اور بندہ مومن جس وقت وہ صحیح العقیدہ ہے ایمان دار ہے تو اس حالت کے اندر اس نے جبکہ روزہ رکھا ہوا آئے تو روزہ کی حالت میں اگر ضرورت کے پیش نظر یہ غفلت کا سونا مراد نہیں ہے ضرورت کے پیش نظر جو اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی حالت بھی اس کی ایسی قرار دی کہ گویا کہ اس کی ایک حاضری لگ رہی ہے اصائم یسب عظام حرمایا کہ جو روزہ دار ہے اس کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی ہیں اس بنیاد پر انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر کا احتمام کرے جس جس جگہ پہ کرے گا جس جس مقام پہ کرے گا وہ جگہ بھی قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی انسان کے آزا بھی گواہی دیں گے اور اللہ کا نام تذکرہ جس طرح کے پہلے ذکر کیا سنگل لفظ اللہ امام رازی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ایک شخص کو اللہ بخشے گا جنت دے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے تو میرے عمل میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کی بنیاد پر اتنا بڑا انعام مجھ پہ کیا گیا تو خالق کائنات جلال فرمائے گا تمہیں فلان رات یاد نہیں ہے کہ جب تو سویا ہوا تھا اور تو نے سوئے کروٹ لی اور کروٹ لینے سے تھوڑی سی تیری نیند اکھڑی اور اس دوران تو نے اللہ کہا صرف لفظ اللہ اس سے پہلے بھی تو سویا ہوا تھا اور اس کے بعد بھی تو سویا ہوا تھا دو نیندوں کے درمیان وہ جو چھوٹی سی بیداری تھی وہ تیرے ریکارڈ میں نہیں تجھے یاد نہیں کہ تو نے اس وقت کیا کہا لیکن میں نے اس ایک بار لفظ اللہ کی تلفظ کی وجہ سے جو تُو نے اپنی زبان سے بولا تیرے گناہوں کو بخش دیا اور تجھے جنت عطا کی میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلال ہمیں زندگی بھر زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالم موسیقی